موسیقی ہلو اور اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پالودہ کی ریسپی جو کہ کرمیوں کا ایک سپیشل ڈیزرٹ ہے اور سب کا فیوریٹ ہے یہ میں ہومیڈ آئس کریم کے ساتھ بنا رہی ہوں جس کی ریسپی میں نے اپلوٹ کر دی ہے تو اس میں آئس کریم کے علاوہ جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون فل فیٹ ملک پاودر تین سے چار ٹیبل سپون کنڈینسٹ ملک ایٹھ ہنڈڈ ایمل کے قریب میں نے ملک لیا ہے اور یہ سوئیہ ہے پالودہ والی مجھے یہ ایک گروس سٹور سے مل گئی تھی تو میں نے لے لی سب سے پہلے میں دودھ اُبال لوں گی دودھ کو اچھی طرح سے پکانا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون ایٹھ کر دوں گی فل فیٹ ملک پاودر کے میں نیڈو یوز کر رہی ہوں اب جو بھی یوز کریں آپ میک شور کریں کہ وہ فل فیٹ پاودر ہو یہاں میں نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ایٹھ کی ہیں کنڈینسٹ ملک کے اور بعد میں میں نے ٹیسٹ کیا تھا مجھے میٹھا تھوڑا کم لگا تھا تو میں نے ون ٹیبل سپون اوہر ایٹھ کیا تھا تو ٹوٹل میں نے ٹری اینڈ ہاف ٹیبل سپون ایٹھ کی ہیں اس میں آپ اس کو کنڈینسٹ ملک کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں آپ کو بس دودھ کو زیادہ پکانا پڑے گا اور اس میں شگر ایٹھ کرنی پڑے گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کیونکہ کنڈینسٹ ملک تھک ہوتا ہے اور یہ بیس میں بیٹھ جاتا ہے آج کل لاک ڈاؤن چال رہا ہے تو آپ سب اپنا دھیان رکھیں اور باہر کی چیزیں اووائٹ کریں میک شور کریں کہ آپ باہر سے کوئی چیز کھانے والی نام گوائیں گھر میں ہی بنائیں آپ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ باہر کی چیزیں کیسے تیار کی گئی ہیں اور کیا ڈالا گیا ان میں اب میں یہاں پہ سوئیہوں باہر لوں گی یہ سوئیہ مجھے ایک راسفل سٹور سے مل گئی تھی فالودہ والی ان کا ٹیسٹ کافی کلوز ہے جو ایکچول فالودہ والی سوئیہ ہوتی ہیں ان سے لیکن ایکزیکٹ ویسا نہیں ہے اور اگر آپ کو مل جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ گھر میں تیار کر لیں یا پھر سکپ کر دیں اور یہاں پہ میں ان کو دس سے بارہ منٹ تک اوبار لوں گی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کو بلکل نہیں گلا لینا کہ یہ مشی ہو جائیں جب ان میں ہلکا سا بائٹ ہو تو آپ اس کا پانی ڈرین کر کے اس کو تھنڈے پانی میں ڈال کے رکھ دیں یہ تیر سے چار دن تک آرام سے فریج میں بغیر خراب ہوئے رہ سکتی ہیں اور یہاں پہ ملک جو ہے وہ اُبل گیا ہے اور اس کو میں تھنڈا گھر بھی فریج میں رکھ دوں گی یہاں پہ میرے سارے کمپوننٹس ریڈی ہیں دودھ بھی کمپلیٹلی تھنڈا ہو گیا ہے اور سوئیاں بھی ریڈی ہیں تو یہاں پہ اس کے علاوہ میں نے لیا ہے روح افزا یا روز سیرپ اگر آپ کو پسند ہے تو لے لیں اگر نہیں پسند تو سکپ کر دیں اور بیزل سیڈز یہاں تخم لنگا جس کو کہتے ہیں وہ میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا آئس کریم جو ہے آپ فالودہ بنانے سے تقریباً دس منٹ پہلے فریزر سے نکال لیں تو اب چلتے ہیں اس کی اسیمبلی کی طرف میں اس کے سلائس کر کے آئس کریم کی سرونگ بال میں ڈال لوں گی اور اس کے اوپر میں روح افزا ڈریزل کروں گی گرمیاں ہیں تو آپ آئس کریم جو ہے وہ بنا کے فریزر میں رکھ دیں تو آپ کا آدھا کام ڈن ہے اور پھر جب آپ کا دل کرے گیسٹ آ جائیں یا آپ کے فیملی یا بچوں کو چاہیے تو آپ دودھ تھنڈا کر لیں اور آپ اس کی ایزی لی گھر میں انسٹنٹلی آپ فالودہ تیار کر سکتی ہیں اب میں اس میں دودھ اٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیئی